اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا گائے اور بھینسوں میں جو یا چھوٹے بچڑیوں میں یا جھوٹیوں میں جو اکثر اوقات یک دم سے ٹانگوں میں سوجن آ جاتی ہے اتنی زیادہ سوجن آ جاتی ہے کہ جانور سے نہ تو بیٹھا جاتا ہے صحیح طرح سے نہ کھڑے ہی ہوا جاتا ہے اور جانور آہستہ آہستہ چارہ بھی کم کر دیتا ہے کئی دفعہ اس کے ساتھ بخار بہت تیز ہو جاتا ہے تو اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ علاج شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جن گائے اور بھینسوں میں یا جھوٹیوں میں اکثر یہ بیماری پائی جاتی ہے کسان بھائی ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ سر ہمارے جانور کو یک دم سے ٹانگوں میں سوجن آ گئی ہے اتنی زیادہ سوجن آ گئی ہے کل تھوڑی تھی آج بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اتنی زیادہ سوجن یہ یک دم اتنی زیادہ ان کے کسی اور حصے میں سوجن نہیں ہوتی صرف یہ ٹانگوں میں سوجن آ جاتی ہے تو اس کا علاج اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ علاج شیئر کرنے جا رہا ہوں کئی علاقوں میں اس بیماری کو ہاتھی واہ کی بیماری کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ علاج شیئر کرنے جا رہا ہوں ہاتھی واہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو آپ کا جانور جو ہے وہ آپ کے جانور کی موت ہو سکتی ہے بہت خطرناک بیماری ہے کیونکہ ٹانگوں میں بہت سوجن آ جاتی ہے آہستہ آہستہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے یہ ہاتھی واہ بہت خطرناک بیماری ہے اس کا بروقت علاج کیا جانا چاہیے اس کے ساتھ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کو بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے تو اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ علاج شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولے تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہاتھی واہ بیماری کا میں آپ لوگوں کے ساتھ علاج شیئر کرنے جا رہا ہوں جو یک دم ٹانگوں میں جانور کے سوجن آ جاتی ہے اتنی زیادہ سوجن آ جاتی ہے کہ جانور سے نہ تو صحیح طرح سے بیٹھا جاتا ہے نہ کھڑا ہوا جاتا ہے جانور آہستہ آہستہ چارہ بھی کھانا کم کر دیتا ہے کئی دفعہ جانور کو ساتھ میں بہت زیادہ تیز بخار ہو جاتا ہے تو اس کا میں علاج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ہاتھی واہ جو یعنی کہ ٹانگوں کی جو سوجن کی بیماری ہے زہرباد کی ہی قسم ہوتی ہے آہستہ آہستہ جو زہرباد جانور کے جسم میں اثر کرتا ہے تو وہ ٹانگوں میں سوجن کی شکل میں نکلتا ہے اتنی زیادہ ٹانگوں میں سوجن آ جاتی ہے کہ جانور بہت کمزور ہو جاتا ہے اتنا کمزور ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ علاج شیئر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے جو انجیکشن آپ نے لگانا ہے وہ ہے میپراسان میپراسان انجیکشن کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور کو کسی قسم کا ریاکشن نہیں ہونے دیتا کئی دفعہ کوئی انجیکشن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ جانور کو ریاکشن کر سکتا ہے تو یہ میپراسان کا یہ فنکشن ہے کہ یہ جانور کو ریاکشن نہیں ہونے دیتا یہ آپ نے دس سی سی میپراسان لگانا ہے دوسرا انجیکشن جو آپ نے لگانا ہے وہ ہے ڈیکلو سٹار ڈیکلو سٹار انجیکشن آپ نے بی سی سی لگانا ہے اور تیسرا انجیکشن جو آپ نے لگانا ہے وہ ہے اوکسی ٹیٹرا میں ڈیورالین لگا لیں چاہے اوکسی وے فائیو لگا لیں چاہے اوکسی فائیو لگا لیں یہ آپ نے پندرہ سی سی لگانا ہے اس کے بعد جو انجیکشن آپ نے لگانا ہے وہ ہے پین بائٹک پانچ گرام یہ سوکھا انجیکشن ہوگا اس میں آپ نے پانچ دس سی سی ڈسٹر بارٹر ملا کر آپ نے اپنے جانور کو لگا دینا ہے تو یہ آپ نے جو آپ کے کئی دفعہ یہ گبن جانوروں کو بھی یہ بیماری آ جاتی ہے اگر آپ کا جانور گبن ہے تو پھر آپ نے صرف یہ چار انجیکشن لگانے ہیں اگر آپ کا جانور گبن نہیں ہے اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے اگر آپ کا جانور گبن نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ساتھ میں کارٹینول پی لگا لیں دس سی سی دس سی سی آپ نے کارٹینول پی لگا سکتے ہیں اگر آپ کا جانور گبن نہیں ہے اگر گبن ہے تو پھر آپ نے کارٹینول پی نہیں لگانا صرف یہ چاروں انجیکشن لگانے ہیں میپراسان ڈکلو سٹار ڈیورالین اور پین بائٹک پانچ گرام اگر آپ کا جانور گبن ہے تو پھر یہ صرف چار انجیکشن لگانے اگر آپ کا جانور گبن نہیں ہے تو پھر کارٹینول پی لگا سکتے ہیں ان کے ہی ساتھ یعنی کہ چاروں یہ بھی لگا دیں اور پانچ ماہ کارٹینول پی دس سیسی لگا دیں تو اس بات کا خاص خیار رکھنا ہے گبن جانور کو آپ نے کارٹینول پی نہیں لگانا اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس سے آپ کے جانور کا ایوارشن ہو سکتا ہے گبن جانور کو کارٹینول پی نہیں لگانا یہ خاص خیار رکھیں یہ زہر بات کی ایک قسم ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ جانور کے جسم میں اثر کرتا ہے اور ٹانگوں پر سوجن کی شکل میں نکلتا ہے تو اپنے جانوروں کی خاص طور پر ایک منت بعد یا دو منت بعد دھیان سے میری بات سن لیں ایک منت بعد یا دو منت بعد اپنے جانوروں کی ڈیورمنگ کریں کسی اچھی کمپنی کی لے آئیں میں نے آپ کو ریکمنڈ کی ہوئی ہے نیلزین ڈرینچ یا نیلزین پلس یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس سے آپ اپنے جانور کی ایک منت بعد یا دو منت بعد لازمی ڈیورمنگ کریں جس سے آپ کے جانور کے اندر زہربال کا مادہ نہیں بنے گا اور آپ کا جانور صحت مند رہے گا اور چارہ بھی اچھا کھائے گا تو جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو دبانا تو بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے موسیقی